اللہ اتنا مخربان ہے اتنا کریم ہے شوق دلایا اللہ نے اس بات کا کہ بندو گناہ چھوڑو ایک بھی گناہ تم سے نہ ہونے پائے شوق دلایا خوب شوق دلایا اتنا شوق دلایا کہ اللہ نے صحابہ کی بلند حمتی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب حکم لے دیا فرمایا اتقاللہ حق کا تو کہا دی کہ میرا جو حق ہے تقوی کا وہ والے حق کے مطابق تقوی اپنے اندر لاؤ میرا جو حق ہے میرا جو مقام ہے اس کے مطابق والا تقوی لاؤ اللہ اکبر سیجنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ بیٹھے ہوئے تھے ذکر فکر مراقبے میں غور فکر میں لگے ہوں گے ان کو یہ آئے پہنچی کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کے رسول پر اللہ کے کلام کا یہ حصہ آیا ہے اور اس میں یہ حکم آیا ہے بس بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے تھوڑی دیر کے بعد ہم کو بلایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی قافض آیا کہنے کے لیے کہ آپ کو اللہ کے رسول یاد فرما رہا ہے تو صدیق اکبر نے اٹھنا چاہا اور کمر سے چٹ کے آواز آئی اور وہیں پر گر گئے کیا ہوا اب وقت صدیق نے کہا اللہ کے رسول سے میرا سلام کہنا دعا کی ذرخاص کرنا یہ جو کلام آیا ہے ان پر اللہ کا کہ اللہ کے حق کے مطابق تقویہ اختیار کرو ابو بکر کی کمر ٹوٹ گئی ہے یہ سن کر ابو بکر کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے حق تقویہ اختیار کرو اللہ کا حق اس کا مطلب تھی ہوا کہ ایک لمحے کو غفلت نہ ہو ایک چھوٹی سی غلطی بھی نہ ہو یہ ابو بکر کے باہر اب کسی اٹھو میں یہ کمر ٹوٹی ہے اٹھیں نہیں پائیں بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل پر اتنا اثر پڑا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اللہ ابو بکر جیسا میرا ساتھی وہ آپ کا یہ حکم برداشت نہیں کر پایا اللہ میرا ابو بکر جیسا جانسار دوست کی کمر ٹوٹ گئی اللہ کچھ نرمی کی بات بھیج دی کچھ نرمی کی بات بھیج دی میں اور ایمان والوں کا کیا تذکرہ کروں ابو بکر کا یہ حال ہے جس پر مجھے فخر ہے جو میرا دہنہ ہاتھ ہے جس کے بارے میں میں آپ کے اشارے پاکر کہہ چکا ہوں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام انسانی تاریخ میں میرے دوست اور میرے غار کا ساتھی ابو بکر کا اس کا یہ حال ہے حضور کی طرف پر اللہ کو پیار آیا اور ابو بکر کی اس طرف پر اللہ کو پیار آیا فوراں دوبارہ جبریل امین کو بھیجا اور دوسری آیت بھیجی اور اس آیت میں فرمایا وَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَعْتُمْ کہ جتنا کر سکو اتنا تقوی پیش کر دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فوراں حضرت صدیق اکبر تک یہ آیت بھیجوائی اور کہا بلال جاؤ کہہ دو ابو بکر سے اللہ نے کہلوایا ہے اتَّقُ اللَّهَ مَسْتَعْتُمْ جتنا کر سکو کرو باقی کمی میں اپنے کرم سے پوری کرتا بہت جیسے ہی حضرت صدیق اکبر نے یہ پیغان سنا سجدے میں گر گئے اللہ اب حمد بڑھ گئی اب حمد بڑھ گئی جتنا کر سکیں گے کریں جتنا کریم ہے اللہ ایک موقع دیا ہے اللہ سلام ایک موقع دیا ہے اللہ نے یہ سیلاب اور طوفان بھیج کر خاص طور پر وادی کے ایمان والوں کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے اللہ نے ایک موقع دیا ہے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کا پیغام سب لوگ سن رہے ہوں اللہ کا پیغام آیا ہے آپ کے نام یہ سیلاب اللہ کا پیغام لے کر آیا اور یہ سیلاب صرف یہ کہنے کے لئے آیا تھا دیکھو اب اللہ کے صبر کا زیادہ انتہان مت لو اب اللہ کے صبر کا زیادہ انتہان مت لو ایاشیاں چھوڑ دو فضول خرچیاں چھوڑ دو نوجوانوں بدکاریاں چھوڑ دو بے حیائیاں چھوڑ دو بخل چھوڑ دو غریبوں کا حق کا مارنا چھوڑ دو تاجروں جھوٹ بول کر مال کا کمانا چھوڑ دو قناعت اختیار کر لو صبر اور حمدردی اختیار کر لو صخابت اختیار کر لو یہ پیغام لے کر آیا تھا یہ سیلاب سیلاب نہیں تھا آپ سب پچاسوں بار کہہ چکے یہ عام سیلاب نہیں تھا یہ تو کچھ اور تھا یہ تو کچھ اور تھا اگر اس کے جواب میں اس واضی کی طرف سے اللہ سے یہ کہا گیا ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت ایک ایک نوجوان اور ایک ایک بوڑے ایک ایک پڑھے لکھے اور ایک ایک بے پڑھے لکھے سب کی طرف سے یہ جواب گیا کہ اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس سے سخت سزا کے مستحق تھے اللہ معاف کر دیجئے اور اب ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ زندگی بدل گا دیجئے اللہ ہم سودی لیندین نہیں کریں گے اور ہم نے جو غلطی سے سود لے کر کاروبار شروع کر دیا تھا اور ہم نے جو لون لے کر کاروبار شروع کر دیا تھا اور ہم جو سمجھے نہیں ہم سے بڑی غلطی ہوئی اللہ معاف کر دیجئے جلد جلد اس سودی قرضے کو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں اللہ ہم زیور بیچ کر زمین بیچ کر کچھ کر کے اس قرضے کو ادا کر دیں گے اور دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے اللہ اب ہم نماز کی پابندی کریں گے اللہ اب ہماری بچیاں بے پردگی نہیں کریں گی اللہ اب ہمارے گھر کی مصطورات پاک دامن رہیں ہمارے نوجوان اللہ کرے بادی کا ہر نوجوان کہے اللہ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں اور آپ نے ان گناہوں کو چھپایا ہے اللہ میری ماں نہیں جانتی کہ میں کیا کیا حرکتیں کرتا ہوں میرا باپ نہیں جانتا کہ میں انٹرنیٹ پر کیا کیا دیکھتا ہوں میرا ساتھ ہی نہیں جانتا کہ موبائل کا میں کتنا غلط استعمال کرتا ہوں میں کالیج جاتا ہوں تو میری نگاہ لڑکیوں پر کس طرح پڑتی ہے اللہ جو کچھ آپ نے اب تک چھپایا ہے مہربانی ہے آپ کی اب میں پکا وادہ کرتا ہوں کہ میں یوسف کی طرح پاکدامن نوجوان بنوں میں پاکدامنی ارتیار کرتا ہوں بیٹیاں کہیں اپنے ماں باپ سے اللہ کہے کہ میری آواز مصورات میں بھی پہنچ رہی ہو نہیں تو آپ یہ پیغام پہنچائیے بیٹیاں کہیں اپنے ماں باپ سے نوجوان لڑکے کہیں اپنے ماں باپ سے امی ممی ابو ڈیڈی آپ جو کہتے ہیں خدا کے لیے میں آپ کے پیر پکڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں میری شادی میں فضول خرچی مت کیجئے مت کیجئے گا بیٹیاں کہیں میں فاطمہ سے زیادہ معزز باپ کی بیٹی نہیں ہوں اور نوجوان لڑکے کہیں کہ میں حسن اور حسین سے زیادہ عزت والا نہیں ہوں خدا کے لیے میری شادی میں فضول خرچی مت کیجئے گا بچے کہیں ماں باپ کہیں کہ بیٹا دوسروں کے ہاں جا کر ہم نے کھانا کھایا ہے وازوان کھایا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اب تو ہم کو کرنا ہی پڑے گا تو بیٹا خوشاں مت کرے بہن تو نہ کرے بڑوں سے خوشاں مت کرے بیٹیاں کہیں بیٹیاں اپنی ماں کے پیر پکڑ کے کہیں امی امی جو غلطی پہلے ہو گئی ہو گئی ہو گئی لیکن اب اللہ کے غزب کو دعوت مت دیجئے اگر میری شادی بہت تھاٹ سے ہوئی تو راستے میں جو برات گزرے گی مجھے لینے کے لیے جو برات آئے گی اور مجھے دلہن بنا کر جو برات لے جائے گی تو راستے میں غریبوں کے بھی تو گھر پڑیں گے اگر کسی غریب کے گھر کی بیٹی نے سکیئے میں موں چھپا کر رونا شروع کیا اور کسی غریب کے بیٹی نے یہ کہا اللہ میرا باپ بھی اگر مالدار ہوتا تو مجھے بھی تو کوئی رخصت کرنے کے لیے آتا میرے گھر پہ بھی تو شہنائی بچتی میرے گھر پہ بھی تو شجاوٹ ہوتی اللہ میں یتیم ہوں میرے باپ کا انتقال ہو گیا اللہ میرا باپ مزوری کرتا ہے باغ میں اللہ میرا باپ ایک معمولی سا ملازم ہے بہت مالدار نہیں ہے تو کیا اس کی سزا مجھے زندگی بھر بغیر شادی کے انتظار کر کے ملے گی اگر کسی جونشتی چیختی چلاتی ناشتی گاتی بارات کو دیکھ کر اور سن کر کسی غریب کے بیٹی نے دو آنسو بہا دیئے تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے فرشتوں سے کہا جا سکتا ہے اس شادی میں نوہوسٹ ڈال دو میان بی بی کے درمیان تعلقات خراب کر دو لوگ حیران رہ جائیں گے اور شادی کے ایک دو مہینے کے اندر اندر جگلے شروع ہو جائیں گے ساس اور بہو میں جھگلا نند اور بہاوت میں جھگلا شوہر اور بیوی میں جھگلا اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ جھگلا اس لئے ہو رہا ہے کہ کسی نے کوئی جادو کرا دیا اور کسی نے کوئی شفلی کرا دی نہ جادو نہ شفلی بلکہ بات یہ ہے کہ اس غریب کی قراح پر اللہ کو غصہ آگئے کاش کے اللہ کی طرف سے اس سیلاب کے ذریعے جو محبت بھرا پیغام تنبیح کے شکل میں واضی کے لوگوں کو بھیجا گیا ہے واضی کے لوگ سر جھکا کر اس پیغام کو قبول کریں اور جو غلطیاں ہمارے سماج میں چل رہی ہیں آپ ان کو جانتے ہیں میں کون ہوتا ہوں آپ کا دل دکھانے والا میں کون ہوتا ہوں ان گناہوں کے تذکرہ کر کے آپ کو رسوہ کرنے والا میرا یہ حق نہیں ہے اور اس میں لوگ مبالغہ نہیں سمجھے پتہ نہیں کیوں میں ابھی تک اس رائے کو بدلنے پر تیار نہیں ہوں کہ تمام تر خرابیوں کے باوجود آپ کے اندر بہت سی خوبیاں چھپی ہوئی ہیں پہشان ہو اپنے آپ کو میں جس لہجے میں فلسطین کے نوجوانوں سے خطاب کرتا ہوں اس لہجے میں کشمیر کے نوجوانوں سے بات کرتا ہوں گواہ ہیں یہ مولانا ارشاد ہو جسے علماء میں اس لبو لہجے میں دنیا میں عام نوجوانوں سے بات نہیں کرتا پتہ نہیں کیوں مجھے آپ کے اندر کیا خیر نظر آتا ہے پہشان ہو اپنے آپ کو پہ تم تم مشاہد کی اولاد ہو تم بزرگوں کی اولاد ہو تم اولیاء اللہ کی یادکار ہو تم نے نہیں دیکھا فری نگر میں اس چیلاب میں اللہ کے کسی ولی کے آستانے کو چیلاب دبو نہیں سکا کھلی ہوئی نشانی نہیں ہے یہ بزرگاں نظیم کے آستانوں کے نیچے پانی رک گیا پیچھے دو دو منزل پانی ہے لیکن سامنے آ کر وہیں رک گیا اللہ نے نہیں چاہا کہ اس کے اس نیک بندے کے آستانے کی توہین تم اندر اولاد ہو میں تم سے کہوں نوجوانوں میں تم سے کہوں کہ تم باتکاری نہ کرنا میں تم سے کہوں کہ تم فہاشی نہ کرنا مجھے کیا حق ہے یہ کہنے کا آپ میں سے کتنے سید خاندان کے لوگ آپ میں سے کتنے شرفہ کے اولیاء اللہ کی اولاد ہیں کیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کی اس بستی میں آئے چاہ تاریخ ہے ان بستیوں کے اللہ اکبر کل کو قیامت میں مو دکھا پاؤ گے سامنا کر پاؤ گے ان کا اگر امیر کبیر سیدنا حمدانی نے پوچھ لیا اے کشمیر والوں میں اسی لئے حجرت کر کے آیا تھا تمہارے پاس میں اسی لئے پہالوں کے دامن میں رہا تھا سب مل کر توبہ کرے اپنے گھروں میں ایک ایک بچے سے توبہ کراؤ ایک ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی توبہ کرے اللہ اکبر جانتے ہو توبہ کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جس لمحے توبہ کروگے اللہ اپنے گلے سے لگا معاف کر دے گا توبہ تمہاری پوری بھی نہیں ہوگی کہ اللہ تم کو اپنے قدموں سے لگا لے بہت پیار کرتا ہے بہت پیار کرتا ہے کسی شہزادے کسی عالم کو کسی اللہ کے نیک بندے کو موقع ملے اور وہ کسی بادشاہ یا کسی شہزادے سے تنہائی میں ملے اور اس سے کہا جائے کہ دیکھئے یہ موقع ہے آپ ذرا شہزادے عالی وقار کو کوئی نصیحت کر دی یعنی کے ہاتھ میں آئندہ باگڈور آنے والی ہے یہی ملک چلائیں گے اور یہ موقع ہے آپ اکیلے بیٹھے ہیں ذرا کوئی نصیحت کر دی آپ بتاؤ وہ بزرگ وہ عالم شہزادے کو کیا نصیحت کریں گے جب وہ شہزادے سے یہ کہیں گے کہ اپنے محل میں گندگی کے صفائی کے لیے آنے والی بھنگن سے اشک مت کر دیا یہ نصیحت کریں گے اتنی گری ہوئی بات کہیں گے شہزادے سے شہزادے سے وہ یہ کہیں گے کہ بھئی آپ کے ہاتھ میں ملک کی باگڑور آنے والی ہے آپ غریبوں کے ساتھ بھی انصاف کیجے گا آپ کمزوروں کے ساتھ بھی انصاف کیجے گا مجھ سے بعض بار لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس کشمیری معاشرے میں فنا خرابی ہے فنا خرابی ہے فنا خرابی ہے آپ ذرا کھول کر ان نوجوانوں کو نصیحت کیجئے کہ وہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں مگر میری زبان ہی نہیں کھلتی میں اپنے ان وعولیاء اللہ کے شہزادوں سے یہ سب باتیں کہنے کی اپنے اندر ہمتی نہیں بات تو تم سے کچھ اور کہنا چاہتا پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور اب پھل کھل کر کہتا آج کا دنیا آج کی دنیا ہمدرد انسان کو دیکھنے کے لئے ترس رہی ہے ہر طرف خودغرضی ہے ہر طرف لوٹ کھسوٹ ہے ہر طرف کرفشن ہے ہر طرف نفسی نفسی ہے عجیب معاشرہ ہے پورے دنیا کا حال عجیب اس سیلاب کے دنوں میں اس طوفان کے دنوں میں اللہ کا شکر ہے جہاں جہاں یہ طوفان تھا وہاں وہاں کے لوگوں میں وہاں وہاں کے نوجوانوں میں وہاں وہاں کے علماء میں ایک عجیب چیز دیکھنے میں آئی کہ گویا سب کوت پڑے لوگوں کو بچانے کے لئے اور بے غرض بن کر بے لاؤس بن کر صرف اللہ کی رضا کے لئے ہزاروں نے خدمت کی آج تبا فجر کی نماز کے بعد میرے پاس وہ بہت سے والنٹرز آئے وہ نوجوان آئے وہ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے ان دنوں میں ہمارے نقابل علماء کی رہنمائی میں رسکیو کا کام کیا خدمت کا کام کیا ریلیف کا کام کیا اور ڈوبتے ہوں کو بچایا اور انہوں نے میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ آئے ہیں تو ذرا اپنے اپنے تجربات سنائیں کوئی خاص بات جو آپ نے دیکھی ہو کوئی واقعہ جو آپ کو یاد ہو سنائی ہے عجیب و غریب واقعہ سنائیں اور خود ان نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہمیں خود خبر نہیں تھی کہ ہمارے اندر ایسی ہمدردی موجود ہے ایسی محبت موجود ہے ہم نے اپنے کو خطرے میں ڈالا اور کوت پڑے اور مدد کی اور مدد کرتے وقت ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے بس انسان ہے اللہ کا بندہ ہے اس کی مدد کی کیا ہندو کیا سکھ کیا عیسائی سب ہی کی مدد کرنے کے لئے ہم کوت پڑے یہی چیز ہے جس کو آج دنیا ترس رہی ہے یہ چیز اگر ہمارے مستقل اخلاق کا حصہ بن جائے کہ ہم گوسروں کی خدمت کرنے لگیں ہم گوسروں کی مدد کرنے لگیں ہم کام آنے لگیں ہم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے کم سے کم روزانہ ہم سے ایک دو لوگوں کو راحت پہنچ جائے ہم دھونے ترکیبیں کس طرح ہم خدمت کریں کس طرح ہم لوگوں کی دعائیں لیں جان سے مان سے وقت سے جو غریبوں کو پڑھا سکتا ہے وہ پڑھائے اللہ کی رضا کے لئے جو ڈاکٹر غریب مریضوں کو دیکھ سکتا ہے مفت اللہ کے لئے وہ ڈاکٹر غریبوں کو دیکھنا شروع کرے جو وکیل غریبوں کے مقدمات کی پیروی کر سکتا ہے اللہ کے رضا کے لئے بغیر فیس لئے وہ یہ کام کرے جو ٹیچر پڑھا سکتا ہے جو جو کام کر سکتا ہے اللہ اکبر کیا مزاج تھا صحابہ اکرام کا مدینہ منورہ کا معاشرہ صرف نماز پڑھنے والا معاشرہ نہیں تھا ایسا معاشرہ تھا کہ کسی کو کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی کسی کو اکیلاپن محسوس نہیں ہوتا تھا کسی بڑھے کو کسی معذور کو کسی نابینہ کو کسی لنگلے کو کسی تنہا لاوارش کو کسی بڑھی عورت کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں بڑھیا اکیلی گھر میں ہوں نہ میری کوئی بہو نہ میرا کرے گا لوگوں صحابے کرام جوک در جوک اپنے حصے میں بات لیا کرتے تھے اس پورے محلے کے ایک ایک گھر کی خدمت میں کروں گا عجیب معاشرہ تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب خلیفہ بنے امیل الممنین بنے تو انہوں نے ایک عجیب اجتماع بلایا مجید عجیب اجتماع تھا اور وہ اجتماع بلا کر صدیق اکبر نے صرف اتنا کہا کہ بہت بھاری ذمہ داری تم لوگوں نے میرے کندے پر ڈالی ہے میری مدد کر ایک بھی انسان اگر کہیں کسی جھوپڑی میں پریشان ہوا تو ابو بکر اللہ کے ہاں کیا جواب دے پائے حکم کے تابع آپ جس طرح فرمائیے گا فرمائے دیکھو حکم کی بات نہیں میں ایک ترکیب بتاتا ہوں اتنے آبادی پھیری ہوئی ہے مدینہ کی دور دور تک آبادی ہے اگر ہر محلے کے قبیلے کے لوگ جو یہاں جمع ہیں اگر ان میں سے کچھ لوگ اپنا اظہار کر دے کہ میں اتنے گھروں کی ذمہ داری لیتا ہوں دھیان سے سننا میں اتنے گھروں کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ ان گھروں میں کوئی بھی ضرورت ہوگی تو میں سب سے پہلے کوشش کروں گا ان کے کام آنے کی تو اس طرح کوئی دس گھر لے لے گا کوئی بیس گھر لے کوئی چالیس گھر لے کوئی کم کوئی زیادہ تو اس طرح ایک گھر بھی بچے گا نہیں اور کام بڑی آسانی سے بٹھ جائے گا اور اپنے اپنے پڑوس کے لوگوں کی دیکھ بھان کرنا کوئی مشکل کام نہیں محلے کی مسجد میں سم جمع ہوتے ہو آپ اس میں پوچھ لو خیریت کسی دن کوئی ایک آدمی بھی مجھد میں نظر نہیں آرہا تو یہ بدگمانی مت کرو کہ وہ سوتا رہ گئے اور وہ تو نمازی ہی نہیں یہ بدگمانی مت کرو یہ سوچو کہ ضرور کوئی نہ کوئی پریشانی ہو اس لیے اس کے گھر میں جا کر خیریت دریاف کرو نصیحت مت کرو ڈانٹو مت خیریت دریاف کرو کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ کوئی پریشاری ہو تو بتا دیں ہم اس میں کچھ خدمت کریں اچیب ترتیب صدیق اکبر نے سمجھائی جوگ در جوگ صحابہ کھڑے ہونے لگے اپنے اپنے نام لکھانے لگے کوئی کہتا تھا میں بیس گھروں کی دمیلاجی لیتا ہوں کوئی کہتا تھا دس گھروں کی کوئی کہتا تھا زیادہ اور وہ ترتیب بنتی گئی لکھی جاتی رہی اتمنان ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی 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 سارا مدینہ کور ہو گیا ایک گھر نہیں بچ اجتما ختم ہو گیا کاغذ پر وہ سب نام لکھے جا رہے ہوں گے اس کو اٹھایا سجنہ عمر نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت کا نام لکھا ہے فران علاقے میں رہتی ہے اور اس کی ذمہ داری کسی نے بھی نہیں لی وہ چھوٹ گئی کوئی نام نہیں لکھا اس کے سامنے فران نے ذمہ داری لی بس سجنہ عمر خوش ہو گئے کہ میرے لیے چپکے چپکے اللہ کی رضا کمانے کا ایک موقع آگیا کسی کو نہیں بتائم اور صبح صبح فضل کی نماز کے بعد اشراق کے بعد معمولات پورے کر کے امیل ممنین سے اجازت لے کر کہ میں ذرہ دیر کے لیے کام سے جانا چاہتا ہاں جان اس کے گھر پہنچ گئے باہر سے آواز دی اسلام علیکم امی جان چچی جان بڑی بی نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں آپ اکیلی ہیں تو آپ میں خدمت کے لئے ہوں آپ پردے میں ہو جائیے میں گھر میں آنا چاہتا ہوں جو کام ہوگا کچھ پکا دوں گا جھاڑ دوں گا پانی بھر دوں گا جو کام ہوگا میں کرنے آیا بڑی بھین اندر سے جواب دیا اللہ تم کو اچھا رکھے کوئی تم پہلے آیا تھا سارا کام کر کے چلا گیا تم آؤ تو گھر میں چاہو تو آکے دیکھ لو سب تام ہو گیا مجھے کچھ نہیں کر میری بکری دودھ دودھ دیا اور میرے اگھاڑو بھی دی میرے برطنج بھی دھو دی کھانا بھی پک گیا سب ہو گیا جاؤ سوچنے لگ کہ آج میں اشراف کی نماز کے بعد آیا تو مجھ سے پہلے کوئی آگے چلا گیا میں اب کل کو ایسا کروں گا کہ فجر پڑھ کے فوراں آجاؤ تو فجر پڑھ کے فوراں پہنچے پھر سلام کیا کون ہے میں مسلمان ہوں خدمت کے لیے آیا پھر اندر سے جواب آیا اللہ تم کو خوش رکھے کوئی آیا تھا سانا کام کر گیا کتنے اچھے لوگ ہو تم کتنے پیارے لوگ ہو تم کوئی کام کر گیا بیٹا جیتے رو پھر سجنہ عمر پریشان ہوئی اچھا میں کل کو تحجد کے وقت میں جاؤں گا میں اپنی تحجد پہلے پڑھوں گا اس کے بعد ڈھائی بجے تین بجے رات نہیں پہنچ جاؤں گا پھر پہنچے تحجد کے وقت میں پہنچے پھر پوچھا تو بڑی بھی نے جواب دیا پیارے اللہ تمہیں خوش رکھے کوئی آیا تھا کام کر گیا اگلے دن انہوں نے تیہ کیا کہ اب میں عشاء کے بعد سونے کے بجائے میں یہیں آ کر بیٹھ کر چھپ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ آتا کون ہے تو وہیں کہیں بیٹھ کر جھاڑی کے پیچھے چھپ کر انتظار کرتے رہے اور جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو ان کو اندھیلے میں نظر آیا کہ ایک اچھے لمبے قط کا ایک انسان آ رہا ہے اور چلنے کی آہد بھی نہیں ہو رہی اس کی بہت دیرے دیرے قدم رکھ کے آ رہا ہے اور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ سجنہ عمر اپنے کو روپ نہیں سکے اور چیخ نکل گئی ان کی کہ ابو بکر عمر تم سے کبھی نہیں برسکتا عمر آپ سے کبھی نہیں برسکتا حضرت ابوکر صدیق نے کہا عمر آہستہ بولو یہ لوگوں کے سونے کا وقت لوگوں کے نیند خرام جائے پھر حضرت عمر نے قریب سے دیکھا کہ آپ امیر انمونی آپ اپنی ہاتھ میں جوتے لئے ہوئے جوتے پہن کے نہیں چل لیں ہماری جوتے پہن کے چلوں گا تو چپ چپ آواز ہوگی کسی کے نیند خراب ہو سکتی ہے اس لیے میں جوتے پہن کے نہیں چل رہا ہوں یہ تھا اسلام یہ تھے مسلمان یہ جو اس وقت میری ساج اس کی بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے یہ جو اس وقت آپ لوگوں کے اندر کا ایک جذبہ اُبھر کر آیا ہے پیارا جذبہ ہے ہزاروں سلام اس جذبے کو کیسے آپ نے مددیں کی ہیں کیسے دعائیں لیں ہیں کیسا رو رو کر طلق طلق پر بلک بلک کر لوگوں نے دعا کی ہے کیسے آپ نے مال بھی خرص کیا جان کو بھی خطرے میں ڈالا پانی میں دن دن بر رہ کر کشتیوں کو چلا کر اور کیسی چیزوں کی کشتیاں بنا کر لوگوں نے خدمتیں کی اس کا کیا مطلب ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر وہ اچھے اخلاق چھپے ہوئے موجود اب اس کو مستقل شکل دے دیں بس یہ میں کہنا چاہ کریں گے انشاءاللہ اس کو مستقل شکل واقعی ایک زبردست انقلاب آ جائے گا اللہ اکبر ابھی تو چند غیر مسلم ہیں چند ہندو چند سکھ چند عیسائی جو آپ کی اس خدمت کے جذبے سے متاثر ہو کر واپس گئے ہیں اور عجیب جذبات کے ساتھ واپس گئے ہیں یہ کہتے ہوئے واپس گئے ہیں کہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان کیسے ہو اب ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اسلام ہے کیا چیز ہم کو کیسے کیسے باتیں بتائی جاتی تھی کہ مسلمان تو دہشت گرد ہوتا ہے مسلمان تو ظالم ہوتا ہے مسلمان ہر ایک تو زبا کرتا ہے ہم کو کیا کیا بتایا گیا تھا ہم نے تو فرشتے دیکھ لیے ہم نے تو بھگوان کے اتار دیکھ ابھی تو انہوں نے چند دیکھے ہیں اور وہ یہ کہتے ہوئے گئے ہیں کہ ہم جا کر وہاں بیان کریں گے سب کے سامنے اور آپ دعا کریں میری یہ کوشش ہوگی واپس جانے کے بعد کہ میں ان لوگوں سے رابطہ قائم کروں جو کہیں بھی ملک میں مل جائیں خدا کرے میں ان سے رابطہ قائم کروں اور آپ کی محنت کے چرچے کو ہم ایک ایک گھر تک پہنچا سکیں ہر جگہ پتا چلے لوگوں کو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہم مسلمان ایسے ہوتے اسلام ایسی ہے یہ جو اگر مزاج آپ نے بنا لیا آپس کی محبتوں کا آپس کی خدمت کا اخلاق کے اچھے کرنے کا ایک دوسرے کے کام آنے کا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ پھر اس کا ایسا فیض پہنچے گا کیا پتہ ہزاروں لاکھوں لوگ ایمان میں داخل بہت عرصے سے میری تمندہ میں جب سے آ رہا ہوں ہر بیان میں یہ اشارے کرتا ہوں کب سے میں یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ ملک کو فتح کر سکتے ہیں ست لفظ بولا ہوں آپ ملک کو فتح کر سکتے ہیں ان چیزوں سے نہیں جن کو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ فتح کے یہ ہتھیار ہیں آپ ملک کو فتح کر سکتے ہیں اخلاق کے ذریعے آپ دلوں کو جیت سکتے ہیں خدمت کے ذریعے اسی ذریعے سے ملک کو فتح کیا تھا حضرت خواجہ مہین جن چشتی رہن اسی سے فتح کیا تھا امیر کبیر حضرت جنہ حمدانی نے اسی سے فتح کیا تھا حضرت شیخ بلبل اسی سے فتح کیا تھا تمام اولیاء اللہ نے اسی سے فتح کیا تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے مطلع لی اسی سے فتح کیا تھا حضرت خواجہ بختیار کاکی نے مطلع لی یہی چیز ہے اور اللہ کرے اللہ کرے آپ کو ایسا موقع ملے کہ آپ اس وادی میں اور وادی ساگ برکر ریاست میں کہاں کہاں پھر آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پھیلے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا گناہ کر کے نوجوانوں مجھے یہ کہنے پر ماف کر دینا گناہ کر کے نوجوانوں تم کو کبھی وہ روحانی سکون نہیں ملا ہوگا جو تم کو کسی ڈوبتے کو بچانے کے بعد ملا ہوگا بنا کیوں کرتا ہے انسان کیوں کرتا ہے یہ پیارا انسان بنا کیوں کرتا ہے دل کے سکون کے لئے کرتا تنگ آجاتا ہے پریشانی سے مہنگائی بہت ہے پریشانی بہت ہے فرسٹیشن بہت ہے دماغ میں الجن بہت ہے گھر میں کچھ جگڑے ہیں اور اس کی ویسے انسان تھوڑی دیر کے ریلیکس ہونا چاہتا ہے ذرا تفریح کر لے ذرا سا کچھ سکون مل جائے اور اس کو کوئی یہ بتاتا ہے شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم یہ فلم دیکھ لوگے تو تم کو سکون مل جائے تم یہ میوزک سن لوگے تو تم کو یہ سکون مل لے اس لئے تو کرتا ہے اب وہ تجربہ اللہ نے کرا دی جو سکون دن بر بھوکے رہ کر ہمارے ان والین چرز کو ملا ہوگا اور جو سکون دوسروں کو ڈوبنے سے بچا کر جب وہ پہنچاتے ہوں گے ان کو ان کی سیف جگہوں پر اور اس وقت جو ان کے دل کو سکون ملتا ہوگا آج اللہ نے ہم کو ایک نیک کام کی توفیق دی دن بر کے تھکنے کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتا ہوگا کہ ہم تھکیں آج شماع اقسام بتا رہے تھے کہ رات کے ایک بجے سے لے کر اگلے شام کے آٹھ بجے تک لگاتار وہ کام کرتے رہے مستقل دوسروں کو بشانی کی کوشش کرتے رہے ایک منٹ کے لئے بیٹ میں نہیں بیٹھے اور میں شام کو جب گھڑی دیکھی اور پتہ چلا آٹھ بج گئے تو یقین ہی آرہ تھا کہ شام پیے بغیر باتروم جائے بغیر میں نے کیسے ہی پورا وقت گزار دیا زندگی کا سکون گناہوں میں نہیں رکھا ہے اللہ کی اطاعت میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع آتا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی تو دیکھو ہم سے یہ غلطی نہ ہو کہ تھوڑے دنوں کے بعد ہم پھر غفلت میں پڑ جائیں اور پھر اللہ اس سے سخت سزا بھیج یہ غلطی نہ ہو اللہ کے خزانوں میں یہ آخری سزا نہیں تھی سزائیں تو بہت ہیں اللہ کے خزان سزائیں تو بہت ہیں بڑی بڑی قومیں نہ مقام رہے نہ محل رہے نہ کھیت رہے نہ باغات رہے سب ختم زمینے دس گئیں دس دیئے گئے لو اللہ کے خزانوں میں بہت سخت سزائیں موجود ہیں اور اللہ کے خزانوں میں رحمت کی لاکھوں جھوکیں موجود ہیں اب اگر تقوی کی زندگی اختیار کر لی جائے بس دو گناہوں سے بچو گناہوں سے بچو ایک ایک گناہ سے بچو آنکھوں کا گناہ کانوں کا گناہ زبان کا گناہ ہاتھ پیر کا گناہ شرمگاہ کے گناہ کاروبار کی لائن کے گناہ سودی لین دین سو فیصد چھوٹ سو فیصد چھوٹ آپ دیکھ نا آپ چھوٹا سا کاروبار کرو بغیر سودی قرضہ لیے ہوئے اور کوئی کہیں سے سود کا انوارمنٹ نہ ہو اور اسی چھوٹے سے کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی کو اپنی غربت کے باوجود اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ بھی کر دو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسی خوشحالی بھیجیں کیسی برکتیں آئیں اللہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ اس حادثے کو بہت بڑے خیر کا ذریعہ بنا دی ان علماء اکرام نے ارادے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے اللہ آپ کو اپنی علاقے کہ ان اللہ کے نیک بندوں کی قدر کی توفی اللہ والوں کے پاس جایا کرو اللہ والوں کی ذکر کی مجلسوں میں شریک ہو اس علاقے میں کیسے ہیر جواہرات اللہ صلی اللہ نے پیدا کر دی ایک سے ایک عجیب غریب اللہ کے بند دی ان کی قدر کرو معلوم کرو کس دن مجلس ہوتی ہے حضرت مرنہ مفتی عیوب صاحب کی کہاں کہاں درست قرآن ہوتا ہے درست حدیث ہوتا ہے مجالس ہوتی ہیں کہاں مجلس ہوتی ہے مرنہ مفتی عدیب رشید صاحب کی کہاں مجلس ہوتی ہے حضرت مرنہ حمید اللہ صاحب کی کہاں کس طرح جائیں کس کے پاس جائیں ان کو علم دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا اس سے فائدہ اٹھا حضرت مرنہ رحمت اللہ صاحب کیسے 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 موجود یہ غلطی آپ سے نہ ہو کہ اپنے علاقے کے اللہ والوں کی آپ ٹھیک سے قدر نہ کر سکیں یہ غلطی نہ یہ غلطی ہوتی ہے بہت سے علاقے کے لوگوں سے کہ اپنے علاقے اللہ والوں کی ان کو قدر نہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے اس غلطی سے بچنا اگر آپ اس غلطی سے بچ ہوگے تو ساری کمیاں دور ہو جائیں پھر انشاءاللہ اخلاق بھی اچھے ہوں گے معاشرت اور معاملات بھی اچھے ہوگی اللہ کی ذات سے محبت بڑھے گی اللہ کے رسول سے محبت بڑھے اللہ کے راستے میں نکلنا آسان ہوگا خوب تعلیم کے حلقوں میں دل لگے گا گشت میں دل لگے گا اللہ کے بندوں سے اللہ کے باتیں کرنا میں دل لگے گا یقین کے مذاکروں میں دل لگے گا نماز کے مذاکرے میں دل لگے گا علم اپنے گھروں کے اندر کے ماحول کو بھی اے عزیز لوگو اپنے گھروں کے اندر کے ماحول کو بھی بہت صاف سترا پاکیزہ اور محبت بھرا بنا دو بار بار یہ غلطی ہوتی ہے کہ باہر کی زندگی میں ہم ہستے مسکر آتے ہیں لیکن گھر میں ماں باپ کے ساتھ تنشن شمیہ بیوی میں تنشن اپنے اولاد کے ساتھ ایک گیپ یہ صحیح اسلامی طریقہ نہیں اپنے گھروں کے ماحول کو بھی بہت خصورت برا بہت پیار برا ماحول برا پاک پاکیزہ ماحول برا گھر کے اندر ایسا ماحول ہو کہ اللہ یاد آئے ایسا ماحول گھر میں نہ بننے دو کہ گانے سننے کا شوق میوزک سننے کا شوق ایسا ماحول بناو کہ قرآن مجید کی تلاوت کا شوق دلو شریف پڑھنے کا شوق ایسا ماحول بناو ایسا ماحول بنائیں گے آپ تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا میں تفصیل اور کتنی بیان وہ گناہ نہیں کرتے گناہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اندر سے روحانی طور پر غیر مطمئن لیتے ہیں جو اندر سے بلکل مست رہے گا مطمئن رہے گا اس کے دل کو غزہ ملتی رہے گی تو وہ کبھی گناہ نہیں کرے لاکھوں روپے کوئی اس کو دے کوئی چھوٹا سے گناہ کرنے پر تیار نہیں ہو وہ کہ گا کہ میرے دل کو اتنا سکون ہے میں اپنے سکون کو کیوں مرباد کروں اور سکون ملتا کیسے سکون گناہوں سے نہیں ملتا سکون گناہ چھوڑنے سے ملتا سکون گناہ سے اپنے کو روک لینے سے ملتا سکون اللہ کے ذکر سے ملتا اللہ کی یار سے ملتا سکون قرآن کی تلاوت سے ملتا سکون اچھی نماز پڑھنے سے ملتا سکون اچھا سجدہ کرنے سے ملتا سکون رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے سے ملتا ہے اپنی پریشانیوں اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ کی مدد مانگنے سے دل کو سکون اللہ تعالی ہم سب کو سچے دل سے استغفار اور توبہ کی توبہ کی چیز ہے توبہ ایک وقت کی سچی توبہ زندگی بھر کے گنہگار کو صرف معاف نہیں کروا سکتی اللہ کا ولی بنا سکتی ایسی زبرد اس چیز ہے ایک نوجوان تھا بہت بہت مالدار تھا اس کا باپ اچانک بیمار پڑا اور انتقال کر گیا نوجوان لڑکا بغیر محنت کی اس کو بہت سمال اپنے باپ کی وراست میں مل گیا جب کسی کو بغیر محنت کے مال مل جاتا ہے تو اکثر وہ اس مال کو صحیح خرص نہیں کر پاتا ایاشیاں کرتا ہے اڑاتا ہے اسی لئے ہم نے اپنے علاقے میں ہندووں کے اندر ایک عجیب رواج دیکھا آپ کو حیرت ہوگی کہ میں تون نوکری کرو خود اس کو پتا چلتا ہے کہ کمائی ہوتی کیسے جب اس کو چار سال پانچ سال 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 دس سال خوب اچھی طرح رگر دیتا ہے اس کا باپ تب کہتا ہے اب تم اپنے کاروبار میں میرے ساتھ بیٹھو دائریک نہیں بیٹھاتا اس لئے کو دائریک بیٹھ رہے گا اس کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ میرے باپ نے پچھلے چالیس سال میں پچاس سال میں کس محنت سے کاروبار کو یہاں تک پہنچایا اکثر لڑکے اپنے باپ کے کاروبار کو سمال نہیں پا ہمارے معاشرے وہ بن بات چل دیتے اسے کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو اسی طرح اس نوجوان سے غلطی ہوئی کہ جو اس کو مال مل گیا تھا مفت میں باپ کے مرنے کے بعد وہ مال اسے اڑھانا شروع کر شراب اور شباب اور کباب اور جمانی اور زنا اور فحاشی اور تماشا ماں اس کی بہت نیک تھی بیٹا یہ تو کیا کر رہا ہے اپنی زندگی کو بھی برباد کر رہا ہے مال کو بھی برباد کر رہا ہے بیٹا پشتائے گا خون کے آنس روئے گا لیکن نشا تھا نشا جوانی کا نشا دولت کا نشا شراب کا نشا کچھ اس کی سمجھ بنیان سیدنا حسن بسری رحمت علی کے زمانہ تھا اور اس کی ماں حضرت حسن بسری کے بیان میں جایا کرتی تھی تو بار بار بیٹے سے کہتی تھی بیٹا ایک بار میرے ساتھ چلا چلا ان اللہ والے کو دیکھ تو لے ان کے بیان میں بیٹ شاید تیرا دل بدل جا لیکن اللہ بچائے جوانی اور دولت کے نشے سے کہ وہ ماں کی بات کو کبھی اس نے مانی نہیں تم جایا کرو بڑی بھی میں کبھی نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے ایاشی کرتے 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 ایسا بیمار پڑا کہ کسی علاج سے فائدہ نہیں بستر سے لگ گیا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا اور بالاخر خود وہ سمجھ گیا کہ اب میری موت قریب ہے میں بچ نہیں سکتا اس زمانے کے حکیموں نے بھی کہہ دیا اس کا مرض اب لا علاج ہے اب جی چند دن کا مہمان ہے تب بھی ماں کے سمجھانے پر اس کی سمجھ میں شروع میں نہیں آیا ماں روتی رہی اللہ سے دعا مانتی رہی ماں کیا ہش رہ کیا ہوگا آخرت میں میرے بیٹے بہت سمجھانے کے باوجود اس کی سمجھ میں نہیں آیا ماں بچاری کیا کر سکتی تھی لیکن ایک وقت آیا کہ بالکل جب موت قریب آگئی اور موت کے آثار ظاہر ہو گئے تب بیٹے کو کچھ خیال آیا اور بیٹے نے لمحوں کا مہمان ہوں چند لمحوں میں میرا دم نکلے گا میں جا رہا ہوں میں بالکل دیکھ رہا ہوں اپنی موت کو ماں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے توبہ کرنا نہیں آتا میں جانتا ہی نہیں کہ اللہ کو کیسے یاد کیا جاتا ہے کیسے توبہ کی جاتی ہے ماں آتا نہیں اور وہ آپ کے پاس آ بھی نہیں سکتا آپ چلے آئیے اور آ کر توبہ کرا دیجئے ماں خوش ہو گئی کہ چلو اتنا تو کہا بیٹے نے جلدی جلدی اس نے چادر رونی اور پہنچی حضرت حسن بسری